اللہ فرماتا ہے اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِ کی بے شک جبریل روح القدس مطلب جبریل بے شک روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کون کہہ رہے ہیں نبی جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی کیا ڈالی ہے اَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ عَجَلَهَ کوئی بھی جان کوئی بھی نفس کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنی مدد پوری نہ کر لے اپنا ٹائم پورا نہ کر لے جب تک موت نہیں آئے گی اس کو کوئی خودکشی کر لیتا تو لوگ کیا بولتے ہیں ایسا عقیدہ بہت سائے لوگوں میں ہے کہ اس کی روح بھٹکتی رہتی جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی خودکشی کر لیا یا خودکشی کر کے مر گیا تو جب تک اس کا ٹائم پورا نہیں ہوتا یعنی اس کا ٹائم مرنے کا الگ تھا اور پہلے یہ مر گیا تو جب تک اس کا ٹائم نہیں پورا ہوتا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے ایسا بہت سائے لوگ عقیدہ ہے ایک آدمی خودکشی کر کے مرے یا کیسا بھی مرے اس کا وقت ختم ہو گیا وہی اس کا ٹائم تھا وہی اس کا اصل وقت تھا تو نبی کیا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے دل میں ڈالا ہے کوئی بھی مر نہیں سکتا جب تک اس کا ٹائم پورا نہ اپنا ٹائم جب تک ختم نہ کر لے اور آگیا فرماتے ہیں وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا اور اپنا رزق حاصل نہ کر لے جب تک اپنا رزق آدمی حاصل نہ کر لے مر نہیں سکتا آپ دیکھئے آگیا فرماتے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي طَلَب تو اے لوگوں اللہ سے درو اور طلب میں روزی حاصل کرنے میں ڈھونڈنے میں کمانے میں حلال طریقہ استعمال کرو اجملو جمال حسن خوبصورتی وہی حلال طریقہ کی روزی کمانے میں اللہ سے درو حلال طریقہ استعمال کرو کیوں وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ اسْتِيطَ قِبْطَاءَ الرِّزْق رزق حاصل کرنے میں تم میں سے کسی کو یہ چیز نہ اُبھارے کہ وہ اللہ کی نافرمالنگی طرف چلا جائے نبی فرماتے ہیں درنا ذرا رزق حاصل کرنے میں کمانے میں اللہ کی معصیت اللہ کے قانون کو توڑنے کی طرف نہیں جانا آج آپ دیکھئے سارا معاملہ رزق کے معاملے میں ہوتا ہے اللہ کے قانون کو توڑنا اللہ کی نافرمانی مال کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے مال کی وجہ سے اللہ کے قانون کو توڑ دیتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی بندے کو مال حاصل کرنا رزق طلب کرنا یہ اس کو اللہ کی معاصیت کے طرف نہ لے جائے کیوں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی ملتا ہے اب دیکھئے ایک بندہ یہ یاد رکھے تقدر پر اگر اس کا عقیدہ ایمان مضبوط ہے کہ اللہ نے میری روزی جتنا لکھی ہے اتنا ملے گا اتنا ہی ملے گا میری ماں کے پیٹن میں روزی لکھی ہوئی ہے تو جب میری روزی پہلے سے لکھی ہوئی ہے اتنا ہی ملے گا اب انسان کے پاس دو راستے ہیں ایک حلال کا راستہ ایک حرام کا راستہ ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا ہے اب وہ اس کی چوائز ہے کہ وہ اتنا پانے کے لئے حلال راستے سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا حرام سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا ملے گا اتنا ہی اب چوائز اس کی ہے تو نبی کیا فرماتے ہیں دیکھنا طلب کرنے میں نبی نے پہلے بتا دیا کہ جبریل نے ملے دل میں ڈالا ہے جب تک کوئی اپنی روزی نہ کمالے حاصل نہ کرلے مرے گا نہیں جتنی روزی ماغے پیٹ میں لکھی ہے اور جب تک پا نہ جائے مر نہیں سکتا تو جب وہ ملے گا ہی ملے گا تو کیا کہا دیکھو ذرا اس کو پانے میں اچھا طریقہ استعمال کرنا حلال طریقہ استعمال کرنا لکھا ہے پہلے سے تو یہ تقدیر پر جو اقینہ ایمان ہے نا ہم کو بتاتا ہے کہ دیکھو روزی اتنے ہی ملے گی جتنا لکھا ہے تو کہا ہے کو حرام طریقہ استعمال کرنے کا حرام طریقہ کیوں استعمال کرنے کا کیوں حرام طریقہ جانے کا حلال طریقہ جانے کا حلال سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا حرام سے جائے گا تو بھی اتنے ملے گا